سلام پاکستان اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں ریحہ سلیم ہیڈلائنز آپ پانی بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سکوتے کابل ہو گیا طالبان نے 20 سال بعد کابل اور افغان صدارتی محل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جبکہ افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے حکومتی باگ دور مذاکراتی ٹیم کو سوم دی افغان مساہلتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کی صدر اشرف غنی پر تنقید کہا وہ ملک کو بیاروں مددگار چھوڑ کر چلے گئے خدا ان کے ساتھ حفاظ کرے گا افغانستان میں بوری حکومت کے قیام کے لیے کانسل تشکیل دے دی گئی ہے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ گلبدین حکمتیار اور عبداللہ عبداللہ بھی بوری کانسل میں شامل ہیں یہ کانسل ملک میں بوری حکومت قائم کرے گی گلبدین حکمتیار کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے لڑائے ختم کرنے اور اقتدار چھوڑنے میں کچھ کے چاہت دکھائی جس سے اقتدار کی ایک ایسی حکومت کو منتقلی میں تاخر ہوئی جو سب کے لیے قابل قبول ہو قابل کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر پی آئیے نے قابل قلی آپریشن میں مزید اضافہ کر دیا پی آئیے کی تین پروازے کل قابل جائیں گی پروازے پی آئیے کے بیڑے کے سب سے بڑے جہاز بوئنگ ٹپل سیون سے آپریشن ہوں گی تفصیلات جانیں گے عثمان جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان آگاہ کی جگہ اس بارے میں دیکھیں قابل کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر پی آئیے نے قابل آپریشن میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کل تین پروازے قابل جائیں گی اور پروازے پی آئیے کے بیڑے کے سب سے بڑے جہاز بوئنگ ٹپل سیون آپریٹ ہوں گی تین پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر نو سو کے قریب پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کا قابل سے انخلاق کیا جائے گا پی آئیے نے پاکستانی وزارت خارجہ کے توجہ سے مزید خسوسی پروازے چلانے کی اجازت بھی مانگ لیا اور ترجمان کے سوالے سے کہنا ہے کہ پی آئیے انتظامیاں کئی ملکوں کے سفارت خانے بینل اقوامی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان پی آئیے نے تمام پاکستانیوں سے التماس کی ہے کہ وہ پروازوں پر آنے کے لیے تھوڑی طور پر پاکستانی سفارت خانے یا پی آئیے کے قابل میں موجود عملے سے رابطہ کریں افغانستان میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے روسی ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ قابل مذاکرات میں بوری حکومت کی تشکیل کا فیصلہ ہوا جس کے حلف پر داری کل ہونا تھی لیکن اشرف غانی نے اچانک احدہ چھوڑا اور ملک سے فراب ہو گئے جس پر افغان مذاکراتی ٹیم کے ہاتھ سے معاملات نکر گئے حامد کرزی نے کوڈینیشن کاؤنسل قائم کی لیکن اب طالبان مذاکراتی ٹیم اسے ماننے سے انکار کر رہی ہے اشرف غانی کے وجہ سے یہ طالبان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ منتقل کی جائے جس کے وجہ سے دوہا میں مذاکرات بھی منسوخ ہو گئے ہیں ادھر افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے بوری حکومت کی تشکیل ماننے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد حکومت اب براہ راست طالبان کو منتقل ہو گئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور برطانی وزیر خارجہ ڈومینک راپ کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے دونوں وزیر خارجہ نے افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور آگے بڑھنے سے متعلق امور پر تباہتے خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کا طالبان کے سامنے ریپ کی دیوار ثابت ہونا حیران کھن ہے افغان راہنماؤں کو مشبرہ دیا کہ مفاہمت کے لیے عالمی برادری کی حمایت کا فائدہ اٹھائیں افغانستان میں طالبان کے پیش قدمی اور بڑھتے ہوئے کنٹرول سے وہاں کی خواتین مایوس ہیں افغان خواتین اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ ایک بار پھر بیس سال پہلے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے دوسرے طرف افغان نیوز سرویس تلو نیوز کے سربراہ لطف اللہ نجپی زادہ نے ایک ٹویٹ میں تصویر شیئر کی ہے جس میں قابل کی ایک دیوار پر ایک شخص کو خواتین تصاویر پر سفیدی کرتا دیکھانا سکتا ہے سابق صدر حامد کرزئی نے بھی ویڈیو پیغام جاری کر دیا انہوں نے طالبان سے تحفظ دینے کی اپیل کی ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کابل میں موجود ہوں اور امید ہے کہ میں پر امن انتقال اقتدار ہوگا اب وقت ہے کہ طالبان مجھے اور افغان عوام کو تحفظ فرام کریں مزاکرات سلح خدمت ہمشهریان عزیز کابل ازمی دارم که من وفاومیلم دختر اکام بولادایم امینجا بهم رای شما خستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما و خیر و فرا و از طریق سلح و مزاکرات سلح حل شود از نیروهای امنیتی و از نیروهای تحریک سامی طالبان میخواهیم که در هر جایی که اصلا امنیت جان مال مردم نگاه کنن و توجو به امنیت جان مال مردم بکنن نیروهای امنیتی ما خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سی ویو پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنا مشن امپوسیبل بن گیا ریسکیو کرنے والی ٹک بوٹ کے پیندے میں سراخ ہو گیا جہاز کو نکالنے کا آپریشن سترہ اگست تک موخر کر دیا گیا ٹک بوٹ تک آئرن روپ باندھنے کا کام سترہ اگست سے دوبارہ شروع کیا جائے گا سی ویو پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنا مشن امپوسیبل بن گیا ہے ریسکیو کرنے والی ٹک بوٹ کے پیندے میں سراخ ہو گیا جہاز کو نکالنے کا آپریشن اب سترہ اگست تک موخر کر دیا گیا ہے جبکہ ٹک بوٹ تک آئرن روپ باندھنے کا کام سترہ اگست سے دوبارہ شروع کیا جائے گا اکیس چولائے سے سی ویو پر پھنسے جہاز ایم وی ہینگ ٹانگ ڈبل سیون کو نکالنے کا آپریشن کامیاب نہ ہو سکا ریسکیو سرگرمیاں کے دوران ٹک بوٹ جہاز کے قریب لانے کی کوشش میں ٹک بوٹ کا باٹم نیچے زمین سے ٹکرا گیا جس کے بعد ٹک بوٹ سے نیچے سراخ ہو گیا ہے جس کے بعد اب ٹک بوٹ بھی کام چھوڑ کر واپس چلی گئی جس کے بعد ریسکیو کا عمل سترہ اگست تک موخر کر دیا گیا ہے جہاز کھنچنے کے لئے ٹک بوٹ صرف ولادی رسے کو تحال نہیں باندھا گیا اس روپ کو باندھنے سے رسہ ٹوٹنے کے امکانات کم ہو جائیں گے شپنگ گیچن کیپٹن آسم کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہم تیار تھے مگر عوام کی بڑی تعداد سمندر کے ساحل پر آنے کے وجہ سے آپریشن ملتوی کرنا پڑا ملک میں کرونا سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا موزی وارس نے سر سر زندگیاں نگل لیں ایک روز میں تین ہزار سات سو گیارہ نئے کیسز سامنے آگئے سندھ میں وارس کے پھلاوں میں کمی جبکہ پنجاب میں تیزی آنے ملک میں کرونا کے وار تھم نہ سکے مصبت کیسز کے شراط چھے آشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ایک روز میں مزید تین ہزار سات سو گیارہ افراد وارس پر مبتلا ہو گئے کرونا کی چودھے لحظ سے ملک میں امواد کا سلسلہ جاری ہے چوبیس گھنٹے میں سر سٹھ مریض دنیا سکوچ کر گئے جس کے بعد مجموعی امواد کی تعداد چوبیس ہزار چار سو چھے ہو گئی سندھ حکومت کے اقدامات کے بعد صوبے میں وارس کے پھیلاؤں میں کمی آنے لگی مصبت کیسز کے شراط چودہ آشاریہ پانچ نو فیصد رہی جبکہ ایک ہزار ایک سو اٹھاسی افراد میں وبا کی تصدیق ہوئی پنجاب میں کرونا کے حملے جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران صوبہ بھر میں ایک ہزار چھے افراد وارس میں مبتلا ہوئے پنجاب میں کرونا کے پھیلاؤں کی مجموعی شراط چار آشاریہ سات ریکارڈ کی گئی جبکہ راولپینی مشارہ آٹھ آشاریہ تین فیصد اور لاہور میں سات آشاریہ آٹھ فیصد رہی دوسرے جانب دبائی جانے والے مسافروں کے لیے خوش خبری آ گئی لاہور امیلتان سمیت ملک کے ساتھ ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ بھارت کے یوم جمہوریہ پر اسلام آباد میں سیاہ خوبارے ہوا میں چھوڑ کر بھارت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا اس موقع پر خواتین بچوں اور نوجوانوں نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اس موقع پر حرید رہنمائی یاسن ملکی اہلیہ مشان ملکہ کہا تھا کہ بھارت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یوم آزادی منائے بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلافرزیاں کر رہا ہے بڑا اس صدی کا جو سب سے بڑا مافیا ہے آپ سارے گاڈ فادرز کو پیچھے کر لیں وہ مسٹر موڈی اور ہندوستان کی سرکار ہے جو لینڈ گرابنگ کر رہی ہے دن بدن آپ کو بتائیں آج کے دن بھی انہوں نے ہزاروں انڈینز کو یونکہ یہ سوکال پندرہ اگست کا جشن منا رہے ہیں ہمارے خون کے اوپر آج بھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں انڈینز کو ڈومسائل سرٹیفیکیٹس آج کے دن ایشو کیے گئے ہیں کہ وہ بھی اب ہندوستان کا مکمل حصہ انہوں نے کوشش کر رہے ہیں یونین ٹیریٹریز جو بنا رہے ہیں پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین کنشرکر رحمت علیہ کے اس کے تقریبات جاری ہیں سجادہ نشین دربار نے دوسرے روز بھی قدیم رسومات ادا کرتے ہوئے بہشتے دروازے کو کھول دیا اس موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا رسم مختلف درگاہوں کے سجادگان اور دیوان فیملی کے افراد نے شرکت کی کرونا وارث کے باعث آمزائرین کو بہشتے دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی آج ازان فجر کے وقت بہشتے دروازے کو آئندہ ایک سال کلی بند کر دیا جائے گا ٹیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں ایک روپے دس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے مٹی کا تیر اکیاسی پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا لائی ڈیزل کے قیمت میں ایک روپے دس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جبکہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ایک روپے دس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے دیامر میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ بابو سر اور شہرہ کراکرم بند ہے تتہ پانی کے مقام پر دو گاڑیاں لینڈ سلائڈنگ کے زد میں آ کر تباہ ہو گئیں اور اس کے ساتھ یہ نیو سٹوڈیوز فیل وقت اتنا ہی حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے پر